اچھا یہ بتائے گا کہ اب ایک بڑی ایویلپمنٹ آج رہی جو کہ توشہ خانہ ٹو کے حوالے سے تھی جس میں عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بلاخر زمانت پر رہائی مل گئی ہے اس سے پہلے بھی ان کو ایک آدھ کیسز میں رہائی ملی لیکن پھر وہ فوراں گرفتار کر لیا جاتا تھا انہیں آپ کے خیال میں کچھ سپیس دینے کی کوشش حکومت کی طرف سے کی گئی ہے کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی وہ اس حوالے سے بڑی سخت تنقید بھی کرتی تھی پارلمانی جو امور ہیں اس کو بھی چلنے نہیں دیتے تھے پارلمانٹ کے اندر کہ جب تک ہمارے قائدین رہا نہیں ہوں گے ہم کسی بھی طریقے سے اس کام کو یا اس پورے سسٹم کو چلنے نہیں دیں گے تو آپ کے خیال میں کچھ ریلیف کی گنجائش پیدا ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لیے دیکھیں اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا بیکڈور چینلز کے گفتگو کے ساتھ کوئی تعلق ہے پی ٹی آئی اور حکومت وقت میں کوئی گیون ٹیک کی بات ہے یہ باتیں یہ آنے والا وقت بتائے گا اور خود تو جو جماعتیں ہیں وہ بتا سکیں گی جہاں بیبلز پارٹی کی سیاست ہے آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو بھی دور رہا ہے وہ شہید بی بی کا دور ہو اسپلی زرداری صاحب صدر کا دور ہو ہم نے کبھی بھی انتقامی کاروائیوں میں یقین نہیں رکھا اور ہم نے یہ اپوزیشن کو سپیس دیا اور میں بزاتے خود بھی ہماری جماعت بھی حتیٰ کہ ہماری شہید بی بی کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا اس وقت کی جو ہمارے حریف جماعتیں تھیں پچھلی دور حکومت میں پی ٹی آئی نے جس قسم کی انتقامی کاروائیاں کی خواتین کے آج وہ انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جس کے نتیجے میں انفورچنٹ یہ رہا کہ کئی ساری خواتین آج بھی شاید قید میں ہیں تو یہ ایک خوش آئین بات ہے یہ اس کو ہر جماعت ویلکم کرے گی ہم یہ نہیں کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ سلاحوں کے پیچھے اچھا نہیں رکھتا وہ پبلک میں ہو لیکن ان کو پھر کہیں نہ کہیں جو سیاسی قدریں ہیں اور سیاسی رسپونسیبیلٹی ہے ڈیموکرائٹک پیشنس ہے اس کا اظہار ان کو اپنے ایکشن سے کرنا ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ ایسیو کی کانفرنس سر پہ ہو اور آپ ڈی چھوک آ کے پہنچ جائیں اور کہیں کہ ہم ڈو اور ڈائی کریں گے ہم اتجاج کریں گے دھرنوں کی پولٹکس اس ملک میں اب ختم ہونے چاہیے اچھا یہ بتائے گا مہم کہ پارٹی نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے چھبیسویں ترمیم کے حوالے سے اب لیکن اطلاعات یہ ہے کہ اور اس پہ کہا بھی گیا ایک دو پارٹیز کی طرف سے کہ ابھی تو شروعات ہے کچھ دیگر امینمنٹس ہو سکتا ہے اگلے مراحل میں سامنے آئیں کیا کوئی ستائیسویں ترمیم کے حوالے سے کسی چیز کے اوپر کام ابھی تو خیر قبل از وقت لیکن کیا آپ کو محول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ جلد مختصر عرصے کے دوران دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اب کہا جا رہا ہے کہ اگلی کسی ترمیم کے اوپر بھی کام کرنے کی کوششیں جاری ہیں حکومت کی طرف سے دیکھیں آئین سازی جو ہے وہ ایک پروسس ہے اگر یہ نہ ہوتی تو اس وقت جو تہتر کا آئین ہے اس میں چھبیس ترمیم نہیں ہوتی حتیٰ کہ جو ڈکٹیٹرز آئے جنہوں نے قانون کو لطار کے وہ آئے ان کو بھی ضرورت پیش آئی کہ آئین میں ترمیم کریں تو آئینی ترمیم جو ہے وہ پروسس ہے یہ جو جو جوڈیشل ریفارمز کا پیکج ہے یہ ایک کاوش ہے یہ جو ماضی کا پوسٹ ایٹینٹ امینمنٹ یا آوٹ سے پوسٹ نائیٹینٹ امینمنٹ جو ایکٹیویسٹ جوڈیشری نے جو اس ملک میں جو سیاسی حکومتوں یا ایگزیکیٹیو کے ساتھ جس طریقے سے ان کا یا پابلک کا جو ان کے پرفارمنس رہے ہیں یہ اس کا ایک میں سمجھتی ہوں ریاکشن تو نہیں ہے لیکن یہ ایک ریسپانس ضرور ہے پارلمنٹ کی طرف سے عوامی فارم کی طرف سے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے امپلیمنٹیشن میں آپ کو مزید چینجز لے کے آنے پڑے اس میں جس میں لیگل روڈ بلوکس ہو سکتے ہیں تو یہ ایک پروسس ہے اور آنے والے ٹائم میں ون کے نیبر سے کہ یہ بس ادھر ہی ہوگا اور ایسے ہی ہوگا ہو سکتا ہے اس کے امپلیمنٹیشن میں آپ کو مزید آپ کو اس کو سموود آؤٹ کرنے میں اور انشور میں بار بار یہ کوشن کرتی ہوں میں اپنے کولیگز کو اپنے پولیٹیکل ورکرز کو کہ جہاں ہم نے عدلیہ کے سسٹمز میں کوئی توازن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے وہاں ہم سب کی یہ کاوش ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد رہے لیکن اس جو اس پچھلے بالخصوص پچھلے پوسٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں جو سٹرکچر بنایا تھا جوڈیشری کا یا ہر ادارے کا اس میں اتنے انہوں نے ڈیویزنز اور کانفلکس کیے ہیں کہ ہر ججمنٹ اور ہر بینچ جو ہے وہ دوسری بینچ اور دوسری ججمنٹ سے کانفلکس کانفلکس کو ریزولف کرنے کے لیے آپ کو یہ ترمیم لے کے آنے پڑی آنے والے ٹائم میں آئیم شور کہ جہاں جہاں روڈ بلوکس ہوں گے وہاں بیٹھ کر کنسنسس کی بنیاد پہ جس میں وی کن گیارنٹی یا اٹلیس ہمارے چیئرمن اور ہماری پارٹی کنسنسس بلڈنگ کا کردار ادا کرے گا اور اپوزیشن کو یہ نہیں ہوگا کہ ان کو ہم کوئی دیوار سے لگا کر کوئی آئین سازی یا کانون سازی کریں گے